موسیقی ڈاکٹر عبدالسمت جی پروگرام پہ جاندے سے پہلے میں نے آپ سے دو باتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک طرح آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی کیا پروگرام ہے اسلام آباد کے حوالے سے لیکچرز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اور کیا پروگرام ہے لاہور کے حوالے سے جی ڈاکٹر صاحب اکثر ناظرین ہم سے آبادی میں بے کالز کر رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ کا ارادہ ہے اور کب آپ لیکچرز دیں گے اسلام آباد میں اور کب لاہور اسلام آباد میں پروگرامز ہم کریں گے انشاءاللہ ٹینتھ اکٹوبر کو دس اکٹوبر ٹینتھ اکٹوبر کو اسلام آباد اسلام آباد پی سی یا بھی نیو ریسائٹ کرنا ہے جی پی سی اٹھل میں اچھا پی سی میں اور لاہور میں بھی تین دن وہاں پر ہوں گے تو ٹینتھ بنتے ہیں نا ہاں تیرہ کو ہم لاہور میں ہوں گے اسلام لاہور پی سی اٹھل میں صحیح چی ناظرین آپ نوٹ کر لیں جو لاہور کے ناظرین ہیں جو اسلام آباد کے ناظرین ہیں کہ دکس شاہب ٹینتھ اکٹوبر کو اسلام آباد پی سی میں شام کا ٹائم ہوگا ٹائم بلکل بلکل شام کے چار بجے کے بعد چار بجے اور اسی طرح سے تیرہ تاریخ کو لاہور پی سی میں شام چاہ بجے الیکشن ہمی روک صاحب کے آپ نوٹ کر لیں اور دیگر تفصیلات آپ ان نمبر پر کال کر کے پتا کر سکتے ہیں جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلیویزن کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور دوسری ممالک میں بھی ابھی میں نیتھانٹ کے اینڈ میں انشاءاللہ جاؤں صحیح دبائی ہولنڈ اور یوکے صحیح ایک کالر بھی ہم سے شامل ہو گئے تو السلام علیکم علیکم السلام دکٹس آپ سے بات کرنا چاہوں گی چھے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے میں جانا چاہوں گا آپ کا نام اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں لبنہ بات کر رہی ہیں کراچی سے جی لبنہ کیا شیئر کریں گے آپ میں ڈاکٹس آپ سے کوششن کرنا چاہوں گی جی جی ڈاکٹس آپ میں جانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوں ایزا سٹوڈنٹ بہت پریشان رہتی ہوں اچھا یہ طرح سٹوڈی نہیں کر پاتی کیا میرے لئے ایچ ایمی کا پورٹ سپیٹر رہے گا ایچ ایمی کے بارے میں یہ تھوڑا سا بریف کریں گی مجھے اچھا ٹھیک ہے چلیں لوگنا آپ نے جو پرابلم شیئر کیا ہے ڈاکٹس آپ سے جو سوال کیا ہے اس سوالے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ اپنے ٹیالیجنس سیٹ کی قریب رہیے گا اچھا قبل اس کی کی ڈاکٹس آپ کے انگلے جواب دیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جی بلکل آپ پتہ رہتے ہیں کچھ بات جی ہمارے ایک اپ کمنگ ایسٹرالوجر کے بتائے ہیں ماہرِ علمِ نجوم ہم چلیں کہتے ہیں جے جے تو اس وقت بہت تیزی سے ان کی شورت میں اضافہ ہو رہا ہے مولو اور پاکستان تو میرے دوست بھی ہیں وہ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا لیکن شاید آپ کو میں انہیں یہ اپنے ظاہر نہیں کیا ہوگا تو آپ کیا انہوں نے کلاسز لی سامدہ ہیلنگ کی حوالے سے اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جب جو میرے پاس لوگ آتے ہیں یا ان کی مسائل کو جب میں حال کرتا ہوں تو زیادہ تر وہ صدقات وغیرہ بتاتے ہیں کہ یا کوئی صدقہ کرنا ہے یا کوئی کسی بھی قسم میں کوئی سٹون وہ اگر بتا رہے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جو صدقات یا جو میں سٹون یا کوئی اور چیز دے رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو انرجائز کر کے دیتا ہوں سامدہ سے سامدہ سے اس کو انرجائز کر کے دیتا ہوں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا فائدہ ہم کو پیشن کو فور ویک سے پہنچنا ہوتا ہے وہ ایک ویک سے بھی کم کے اندر فائدہ پہنچتا ہے کسی کو کوئی صدقات کی حوالے سے کسی کو روزگوال کا پرابلم ہے کسی کو جوپ کا پرابلم ہے کسی کو باہر جانا ہے بلکل بلکل صحیح تو کہتے ہیں جی میں اس کو انرجائز تو اب اس کے ڈبل فائدہ ہو گیا ڈبل فائدہ ہو گیا کہ ایک تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے جو پھر وہ صدقہ یا کوئی بھی چیز کو دیا گیا ہوتے ہیں تو اس کو انرجائز کر کے دیتے ہیں تو اتنے پاور فول ہیلنگ انرجی بلکل بہت سے اسٹرالوجرز اس طرح کی ہے جی اچھا میں نے کال کیا تھا لبنہ نے تو جین سٹونز والی ہے جی ہاں وہ بلکل یہ کرتے ہیں کہ ہم ہم ان کو طریقہ شکھاتے ہیں اچھا کہ آپ آکے کوئی بھی اگر آپ کو اسٹرالوجی کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے تو آپ اس کو انرجائز کریں کلر وائز بھی اور باقی کیونکہ اسٹرالوجی پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے ابھی میرے انشاءاللہ کلرز کے حوالے سے دیر ہوتے ہیں جو لال ستکرہ کسی کو وائٹ کسی کو یلو کسی کو گرین اس طرح کے بدا رہے ہوتے ہیں کلر کے حوالے سے بھی اور پھر سٹون ان کے ستار کے ساتھ کونسا میچ کرتے ہیں کس طرح کے وہ پھر انرجائز کر کے جب آپ کسی کو دیں گے تو اس کے اثرات بہت اچھا ہوتا ہے ویسا بھی وہ اگر اس میں کوئی اثر نہ بھی ہیں مثلا میرا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ پہلا ایک کسی نے دیا ہوا تھا کافی قیمتی پتر تھا وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ایک لاکھ کتنا اس پہ میرا آئیے تھے خرچ آئیے تھے اس پہ تو وہ جب انرجائز کی اس کے بعد یعنی انہوں نے خود انرجائز کی اچھا جب انہوں نے خود انرجائز کہ وہ کہتا ہے میرا سرات ابھی سٹارٹ ہوئے پہلا تو کچھ تھا ہی نہیں تو اس طرح کام کرتے ہیں جی ان کے جو تھا پرابلمز اس طرح کی پرابلم اگر کنسنٹریشن نہیں اسٹوڈی میں دل نہیں لگتے ہیں یا مقصد لکھنے پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہے کنسنٹریشن پاور نہیں ہے تمہارے کچھ سے فکر صحیح نہیں ہے تو سمدہ ہیلنگ انرجی ایک بہترین ہیلنگ انرجی ہے آپ کو یہ حقیقت میں ایک آپ کو سکون دیتے ہیں اور ریلیکس دیتے ہیں آپ کے کنسنٹریشن پاور بہت بڑھ جاتے ہیں پڑھنے لکھنے کے ساتھ آپ کی دلچسپی بڑھ جاتا ہے اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں اگر کنسی کا ایسا پرابلم ہے تو سمدہ ہیلنگ انرجی اور ایچ ایم ایف بہترین ہے سنسٹیوٹی یا آپ کو ایسا نیگیٹیوٹی اگر آپ کے وجود میں ہے تو یہ بھی سو فیصد اس سے ختم ہو جاتے ہیں نائنٹی نائن پیسنٹ سو فیصد تو ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے اللہ کی ہاتھ میں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ نیگیٹیوٹی تو بلکل ختم ہو جاتے ہیں ٹینشن جیسے ڈپریشن جیسے بیماریاں جیسے کرونا ڈیزیز جس پہ میں نے کتاب بھی لکھا کہ ٹینشن ڈپریشن کیا چیز ہے کیسے ہے یہ چیزیں نفسیاتی حوالے سے تو اس پہ بلکل ماشاء اللہ اتنے زبردست اثر کرتے ہیں یہ ناقص انرجی آپ کے انکانشس سے ریموف کرتے ہیں جو انکانشس میں کچھ چیزیں بھر جاتے ہیں ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں وہ چیزیں پاسٹ میں جو گزیو ہوتی ہیں یا ہماری جسمانی وجہ سے کچھ ہوا ہوتا ہے کوئی ایسا بیماریوں کی وجہ سے کچھ ٹینشن کے وجہ سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے شکر ہیں اچھا جب صاحب میں فی الحال کراچی کی جو ریزیڈنٹس ہیں کراچی کے جو لوگ ہیں ان کی حوالے سے ایک سریشن آپ کو دینا چاہتا ہوں ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ہی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت دور ہیں ہم آ نہیں سکتے ہیں اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کیونکہ اب آپ کا انسٹیٹوٹ آپ کے پاس جو آپ وہاں پر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اتنا فائدے مند ہیں کہ مثلا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ایسی کوئی پرسیبلیٹی ہو سکتی ہے آنے والے بختوں کے اندر یہ ایک سریشن ہے جو ہمارے مشہور شہر کے مشہور ایریاز ہیں مثال کے دور پر نورت ناجعباد ہیں مثال کے دور پر گلشان اقبار ہیں گلستان چوہر ہیں کہ وہاں ایک ایک کر کے آپ اپنا کوئی انسٹیٹوٹ بنائیں جے اور تاکہ اگر آپ کوئی پہلا انسٹیٹوٹ نورت ناجعباد ہیں بناتے ہیں تو اس ایریے کے لوگوں کو فائدہ پہنچیں کلاسی بہت اچھا بہت زبردست سجیشن ہے بہت اچھا سجیشن لیکن میں آپ کے ایک بات کوں آچھا کہ ہم اس انسٹیٹوٹ کے اخراجات ابھی پورے نہیں کر سکتے ہیں آچھا تو اتنا اگر بنائیں اس کے اخراجات کہاں پہ آپ کو بتائیں جو فیس ہم لے رہے ہوتے ہیں جو رہیں گے نا وہاں اب اس ایریے کے لوگ یہاں تک نہیں آ پا رہے ہیں لیکن نات تانزیم آباد ہیں جو لوگ ہوں گے اور جب ان کی اویرنیس ہوگی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کیسے جو اور یہاں پہ یہ سب کچھ سندہیلی انیرشی کے کے حوالے سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اور پھر تھوڑا سا اس کی اویرنیس بہتر ہیں آئندہ میں امارہ ایسا ہے انشاءاللہ ایسا ہر ایریا میں ہم کر سکتے ہیں ابھی تو بہت سی شہر ہے آپ کو میری کوئی خدمت چاہیے میں حاصل ہوں اس لیے کہ آپ کبھی جو آپ کا جو نظم العین زندگی کا وہ یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا اور انسانیت کی خدمت میں میں آپ کیوں کسی طرح سے سپورٹ کر سکتا ہوں بہت شکریہ میں پہلے بھی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ ہم تقریباً کتنی سال ہم میسی چیر پہ ہیں ہم پر بیٹھ کے ہم لوگوں ہم پروگرامز کریں تو یہ آپ کے بہت بڑی بات ہے کہ ہم آپ پیغام ادرس تک پہنچا رہے ہیں ایک سچائی آپ میں ہے ایک دل سوزی ایک بہربانی ایک انسان میں ہوتا ہے جو کہ انسانیت کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ آپ میں تو پہلے ہی موجود ہے آپ کا بہت شکریہ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ یہ ضرور آپ کے جو ہے آپ کا ساتھ تو بہت ضروری ہے ہر چیز میں کیونکہ ایک چیز میں جب خلصی دل ہوتا ہے نیت صحیح ہوتا ہے صحیح وہ انسان کبھی کبھی اگر کوئی مشورہ ان کے بالکل یعنی غلق پہ ہو تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتا ہے بہتری ہوتا ہے جب سچائی انسان کی دل میں ہوتے اور ان کے پھر آپ تو ماشاءاللہ بہتی زبرتس ایک میرا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں تو ان کو اس سے فائدہ پا جائیں گے اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ بالکل فائدہ اٹھائیں گے اور آ رہے ہیں اور جو دوسری ایریاز میں ہے لاہور کے ارگرد اگر لوگ ہے اسلام آباد کے ارگرد ہے لوگ آ جائے دوسری شہروں میں ہیں اور کراچھے کے ارگرد تو لازمی جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آنے چاہیے انہیں یہاں سے فائدہ اٹھانے چاہیے تو ڈٹس ہے وہ کیونکہ بارہ اس پہ غور کیجئے گے اسلیشن پہ اور پروگرام کے وقت ہمارا تقریباً اپنے اختیام کی طرف ہے میں آپ کو بہت شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے تقیبتی وقت نکالتے ہیں اور بہت سے معلومات ہمارے ناظرین کو فرانک کر رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اپنے اختیام کو پہنچا اپنے میزبان سکندر اخبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی